چار مصوم اماموں نے کہا معافظہ عمر بھر چہرہ سرور کی بلاہیں لی ہیں اپنے ہاتھوں سے اماموں کی قبائے سی ہیں مدتوں آیت قرآن میں باتیں کی ہیں بازوِ شاہ کو جینے کی دعایں دی ہیں کون فیسا سے زمانے میں بھلا آلہ ہے جس نے عباس کو بتیس برس پالا ہے چار مصوم اماموں نے کہا معافظہ اب تمام کے تمام شیعہ سننے نے لکھا ہے کہ جنابِ فضہ کنیزِ جنابِ زہرہ کنیزِ جنابِ زہرہ کنیزِ جنابِ زہرہ عزیز آنے کے نامے علمان نے لکھا یہ ہے مورخین نے کہ بیس سال باز نے لکھا چالیس سال جنابِ فضہ جب زندہ رہیں تو سوائے قرآن کی اور کچھ نہیں سناتی تھی جو بھی سوال کرتا تھا قرآن سے جواب دیتی تھی کوئی کلام نہیں کرتی تھی سوائے قرآن کے بیس سال بنابراہ روایت چالیس سال مجھے بحث نہیں کتنے سال بیس سال ہی جانے روایت لے لیجئے جو سوال کرتا صرف قرآن سے جواب دیتی جب کسی نے پوچھا نا بھئی یہ کون ہے ان کی نواسی سے مسکہ سے پوچھا یہ کون ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ جنابِ فاطمہ کی کنیز ہیں ارے جس کی کنیز ایسی ہو سوچئے وہ بی بی کیسی ہوگی جہاں کنیزیں ایسی ہوگی میں صرف ایک جنابِ مسکہ سے مطالق ایک کتاب کا نام ہے القطرہ من فضائل اہل البیت سید احمدِ مستمبتی کتاب ہے حیاتی اللہ سید احمدِ مستمبت سننا چاہیں گے نا حضرت سید احمدِ مستمبتی کتاب ہے القطرہ من فضائل اہل البیت ایک ہزار صفحے سے زیادہ کی انہیں کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے یہ ہے قطرہ فضائل اہل البیت کا صرف ایک قطرہ فضائل اہل البیت کا ہزار صفحے صرف ایک قطرہ ہے فضائل اہل البیت کا تو اس میں جو جنابِ فضا کی نواسی ہیں بس کسے مطالق انہیں واقع لکھا ہے اور کہا کہ وہ حج پہ جا رہی تھی اہل سنت کے بہت بڑے بڑے راوی اور بعض آئمہ ان کے امام موجود تھے تو کہا کہ راستے میں مدینے سے چلے تو ایک مقام آیا کہ جہاں پہ خاتون نے اونٹنی پہ ناکہ پہ بلندی سے کہا پروردگارہ اگر تو نے مجھے پیاسہ ہی مارنا تھا تو مدینے میں رہنے دیتا نہ میں مکہ پہنچی نہ مدینے رہ گئی اپنے گھر میں پروردگارہ یا مجھے پانی دے دے یا پھر مجھے واپس کہیں نہ کہیں طریقے سے مدینے پہنچا تھا یا مکہ تو سارا مجمع دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ ایک دل ایک دول نازل ہوا جس میں پانی تھا انہوں نے خود بھی پانی پیا اور سارے ہاجی جو احرام باندے ہوئے جا رہے تھے مدینے سے مکہ سب کو پانی پلایا اب کا سب کے سب تاجب کرنے لگے یہ کون ہے مکہ پہنچے تو راوی اہل سنت کا وہ کہتا ہے میں نے سوال کیا احمد مصمت کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا آپ کون ہیں کیا آپ کے حج کو ہر آدمی دیکھ کے کہتا ہے کہ واقعا یہ بوڑی خاتون اس طرح سے حج کر رہی ہے ان کا حج بھی اور انداز سے ہے ان کی معنویت اور ہے کہا میں جناب زہرہ کی کنیز فضہ کی نواسی ہوں اور جب بھی مانگتی ہوں تو اپنی نانی کا واسطہ دیتی ہوں کہ پروردگارہ اگر تُو نے میری نانی فضہ کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اچھا تو ہماری دعائیں قبول کر لے کہا میں ان کا واسطہ دیتی ہوں جناب سیدہ کا نہیں کہا ارے کنیز کا واسطہ دینے سے دعا قبول ہو جائے تو مسلمانوں کبھی جناب سیدہ کے واسطے پر شک نہ کرنا